اسلام علیکم میں ہوں سیج شیف اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں ہمارے دوست اکثر شکوا کرتے ہیں کہ آپ اپنے وی لاغ میں پاکستان کی کوئی بھی مصبت چیز نہیں دکھاتے جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے میں نے ایسے کئی وی لاغز کیے ہیں جس میں پاکستان کی مصبت تصویر پیش کی گئی ہے لیکن جب لوگ دوائیاں دے رہے ہوں جب تند ہی دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں تقریبا نو روپے اضافہ ہو گیا ہو اور لوگ جھولیاں اٹھا کر حکمرانوں کو بددوائیں دے رہے ہوں تو ایسی صورت میں پاکستان کی کون سی مصبت تصویر دکھائی جا سکتی ہے کل پیٹرول کی قیمت میں چار روپے کا اضافہ ہوا جبکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پانچ روپے کا خطیر اضافہ ہوا تھا اب اکثر لوگ آپ کو بیرون ملک آپ کو یہ مثالیں دیتے نظر آئیں گے کہ فلاں ملک میں پیٹرول اتنے کا ہے اور فلاں ملک میں اتنے کا ہے یعنی وہ پیٹرول کی قیمت آپ کو بتائیں گے لیکن جو وہاں کی فیقس آمدی میں اور پاکستان کے لوگوں کی فیقس آمدی میں فرق ہے وہ نہیں بتائیں گے ادھورہ سچ بولنے سے غلط فہمیہ جنم لیتی ہیں آپ دیکھیں بیرون ملک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ برطانیم میں بھی پیٹرول کی شورٹیج ہے کیا اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے بلکل اس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے لیکن پاکستان میں جو مہگائی بڑھ چکی ہے اور جو چینی کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں اور جو عمران خان نے مافیاز کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر چینی مہنگی کرنے کی سمری پر دستخط کیے تھے اس کا ذمہ دار یقیناً عمران خان ہے عمران خان نے مافیاز کو پاس بٹھا کر دستخط کیے اور اس کے بعد ساری چینی مہنگی ہونے کا الزام مافیہ پرائیت کر دیا اس طرح نہیں ہوتا کون کہتا تھا کہ جب آپ کے ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو آپ حکمران چور ہوتا ہے یہ الفاظ کس کے ہیں خان صاحب کے ہی الفاظ ہیں لیکن ہم پھر بھی خان صاحب کو چور نہیں کہیں گے کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہوتی ہیں وہ عالمی منڈی تیہ کرتی ہے اور عالمی منڈی میں اگر ریٹ بڑھے گا تو آپ کے ملک میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی لیکن آپ یاد رکھیں ایک دفعہ عالمی مرکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں زیرو پر بھی چلی گئی تھی اس وقت ہمارے ملک میں پیٹرول پر پچیس سو روپے کم ہونے تھے لیکن عمران خان نے مافیہ کے آگے گھٹنے دیکھ دیئے کیونکہ مافیہ نے پاکستان میں پیٹرول کی شورٹیج کر دی تھی جس کے بعد پیٹرول پاکستان سے غائب ہو گیا تھا اس کے بعد عمران خان نے مافیہ کی شرائط مانی اور پیٹرول ریلیز ہوا اور وہ جو پچیس سو روپے کا فائدہ عوام کو ملنا تھا وہ نہیں مل سکا آج کا جو اہم اشیو میں نے دوسرا جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے غریدہ فاروقی سے متعلق جب سے زبیر عمر کی کمپرومائزنگ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد سے لوگ غریدہ فاروقی پر غلیز قسم کے ٹرنڈ بنا رہی ہیں آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں ہیڈر میں ایک رانی آیاب لکھی ہوں گی لیکن وہاں پر لوگ غریدہ فاروقی کے متعلق غلیز ٹویٹس کرنے میں مصروف ہیں شر مانی چاہیے ایسے لوگوں کو اور سوچنا چاہیے کہ آپ کے ملک میں بھی آپ کے میں بھی اگر عورتیں محفوظ نہیں رہیں گی جہاں پر جو ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا وہاں پر بھی اگر عورتیں محفوظ نہیں رہیں گی تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کے ملک میں آپ کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں آپ یہ جو اس عورت پر الزمات آئیت کر رہے ہیں اس پر بہتان لگا رہے ہیں اس کا جواب آپ کیسے دیں گے روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کسی عورت پر اس طرح بہتان تراشی کیوں کی میں خود غریضہ فاروقی سے کئی باتوں پر اختلاف کرتا ہوں انہوں نے جو قربانی سے متعلق کہا تھا یہ نہیں ہونی چاہیے مجھے بھی اس سے شدید اختلاف ہے لیکن اختلاف کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بلو دی بلٹ ہلٹ کریں اور وہ بھی کسی خاتون کو آپ کو اگر غصہ ہے تو آپ زبیر عمر کے خلاف جو مرضی کریں جیسا مزید ٹرینڈ چلائیں لیکن کسی عورت کے خلاف اس طرح کا ٹرینڈ چلانا بہت بری بات ہے یہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی ہے یہاں پہ مرد کچھ بھی کرتا پھرے اس کو کوئی نہیں پوچھتا لیکن خواتین کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ان کے خلاف اس طرح کے غلیظ ٹرینڈ سوشل میڈیا پر چلائے جائیں گے کل تو اتنی حد ہو گئی کہ جو ان لوگوں نے غلیظہ فاروقی کے حق میں ٹویٹ کیا لوگوں نے ان کو بھی نہیں چڑا جسے میں اجمل جامی نے بھی ٹویٹ کیا تھا ان کی ٹویٹ کے نجے بھی کچھ لوگوں نے انتہائی غلیظ ٹویٹ سے ان کو جواب دیا یہ بہت بری روایت ہے میٹھے لوگ کچھ آیا کریں گے کچھ سوچیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کل یہ چیز آپ کے گھر بھی لوٹ آئی تو آپ کیا کریں گے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں بہت شکریہ